موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹین ٹرگرمیٹک آئیڈنٹیٹیز کی ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں ایکسرسائز ٹین پوائنٹ تھری تو ایکسرسائز ٹین پوائنٹ تھری کا پارٹ نمبر فور ہے جس پہممممممممر ٹوائنٹ سے سٹارٹ کریں گے پیشلی لیکچر میں ہم قویسسن ٹین تک سولو کر چکے ہیں سارے قویسن ٹھیک ہیں تو اب یہاں پر ہم قویسن ٹوائل سے سٹارٹ کرتے ہیں قویسن ٹوائل میں لکھنے جا رہا ہوں قویسن ٹوائل بھی ہے کہ ہم نے ٹرگمیٹرک ایکویشن کو پروو کرنا ہے ٹیک ہے اور وہ ٹرگنیٹرک ایکویشن ہے کیا وہ میں لکھتا ہوں tangent of theta by 2 plus cot of theta by 2 divided by cot theta by 2 minus tan theta by 2 is equal to کیا ہے secant theta یہ equation ہے ہمارے پاس جس کو ہم نے اس question میں prove کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم left hand side لے لیتے ہیں left hand side ٹھیک ہے اور left hand side ہے کیا left hand side دیکھیں آپ equal سے left side پہ دیکھیں تو یہ آپ کی left hand side بنتے ہیں equation کی تو وہ لکھ لیتے ہیں وہ ہے 10 theta by 2 plus cot theta by 2 whole divided by cot theta by 2 minus 10 theta by 2 ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ لی left hand side اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں right hand side کے equal ہم نے prove کرنا ہے right hand side ہے کیا secant ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ 10 اور cot کو sine over cause یا cause اور sine میں convert کر لیتے ہیں پھر ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی equal secant theta کے prove کرنا ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے tangent theta by 2 کو کیا لکھیں گے sine theta by 2 divided by cos theta by 2 plus اور cot کیا کس کے equal ہوتا ہے cos اور sine کے equal ہوتا ہے تو یہاں سے بنے گا cos theta by 2 divided by sine theta by 2 اسی طرح سے اب denominator میں یہاں پر کیا آئے گا cot theta by 2 ہے تو یہ بنے گا cos theta by 2 divided by sine theta by 2 minus اب یہ 10 theta by 2 ہے تو یہ بنتا ہے sine theta by 2 divided by cos theta by 2 اچھا اب اس کو آگے ہم نے مزید solve کرنا ہے تاکہ یہ equal secant theta کے آج ہے تو ہم ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارے بس ratios بنی ہوئی ہیں ان کے ہم lcm لے کر ان کو solve کرتے ہیں ٹھیک ہے تو lcm کیا آئے گا اوپر والے کا cos theta by 2 into sine theta by 2 اس کا lcm بنتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھتے تھے cos theta by 2 into sine theta by 2 یہ lcm بن گیا اور اس کے numerator میں کیا آجائے گا اس کو divide کریں cos theta by 2 سے تو کیا بچتا ہے sin theta by 2 اور sin theta by 2 جو بچا ہے اس کو ہم numerator سے multiply کریں تو کیا بن جائے گا sin square theta by 2 ٹھیک ہے sin square theta by 2 اسی طرح سے آپ آگے دیکھیں اس کے بعد plus ہے یہ میں نے plus ڈال دیا اور اس جو lcm ہمارے بس ہے اس کو ہم divide کریں گے اس کی denominator سے تو کیا آئے گا cos theta by 2 اور اس cos theta by 2 سے whole divided by cos theta by 2 اب اس کو بھی ہم نے یہ بھی ratios میں ہے تو اس کو بھی lcm لے کے solve کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا lcm کیا بنے گا اس کا lcm آرہا ہے sin theta by 2 into cos theta by 2 تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں cos theta by 2 into sin theta by 2 ٹھیک ہے تو یہ lcm آ جو گیا اب اس کی numerator میں کیا آئے گا اب اسی lcm کو ہم divide کریں گے اس کے denominator سے تمہارا بس بنتا ہے cos theta by 2 cos theta by 2 کو اس کے numerator سے multiply کریں تو cos theta by 2 آئے گا cos theta by 2 اس کے بعد minus ہے اور lcm کو divide cos theta by 2 سے sin theta by 2 اور اس سے multiply کر دیں اس کے numerator سے تو تمہارا بس آتا ہے sin square theta by 2 ٹھیک ہے یہ ہم نے simply کیا کیا solve کرنے کے لئے ہم نے lcm لے لیا اچھا اب lcm تو ہم نے لے لیا اب اس کو مزید آگے solve کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ cos theta by 2 ہے cos theta by 2 into sin theta by 2 یہ اس سے term سے cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے دونوں same terms ہیں آپ اس میں divide ہو رہی ہیں تو یہ cancel out کر دیا ہم نے اچھا آگے ہم چلتے ہیں اس کو لے کر sin square theta by 2 plus cos square theta by 2 آپ نے identity پڑی ہے کئی دفعہ پڑی ہے sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ہوتا ہے تو یہاں پر theta angle ہے angle کو show کر ہے theta ٹھیک ہے اس angle کی جگہ جو مرضی angle theta by 2 theta by 4 ٹھیک ہے جو بھی ہو تو یہ equal to 1 نہیں رہے گا صحیح ہے یعنی کہ angle یہ دو جو angles ہیں یہ same ہونے چاہیے اور angle کی value جو مرضی ہو ٹھیک ہے مطلب کہ اگر یہ 45 degree ہے تو یہ بھی 45 degree ہونا چاہیے تو sin square 45 degree plus cos square 45 degree یہ بھی equal to 1 ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس case میں کیا ہے theta by 2 ہے تو یہ بھی equal کیا ہوگا 1 کے equal ہوگا تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں is equal to 1 ٹھیک ہے تو یہ آگئے 1 divided by اب یہ کہا cos square by 2 minus square by 2 ایک اور جو identity ہم نے اسی chapter میں پڑھی ہے وہ کیا identity ہے cos square theta minus sine square theta is equal to cause of 2 theta یعنی کہ double angle identity cos کی وہ کس equal ہے cos square theta minus sine square theta کے اچھا اب یہاں پر ہمارے پاس theta by 2 ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ theta کے جگہ theta by 2 سے replace کر دیکھتے ہیں تو کیا بنتا ہے cos square theta by 2 minus sine square theta by 2 is equal to cos 2 into theta by 2 2 2 2 سے cancel out ہو جائے گا تو ہمارے کیا بچے گا کیا term بچے cos square theta by 2 minus sine square theta by 2 is equal to cos of theta یعنی کہ ہم یہ use کر سکتے ہیں cos square theta by 2 minus sine square theta by 2 کی جگہ یہ use کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں آپس میں equal ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر لکھتے ہیں cos of theta اس کے جگہ میں کیا لکھ رہا ہوں cos of theta ٹھیک ہے اس پوری term کی ویا اچھا اب one اور cause equal ہوتا ہے sec equal ٹھیک ہے یہاں یہ result جو اس کا آیا ہے وہ right side کے equal آیا تو یہاں سے ہمارا جو یعنی equation ہے وہ prove ہو چکی ہے اچھا یہ تو تھا question number 12 اس کو ہم لکھ دیتے ہیں approved اچھا اب آگے کیا ہے کہ question number 13 ہے یعنی کہ ہم نے start کیا تھا question number 12 اب ہم اس کو sine 3 theta divided by cos theta plus cos 3 theta divided by sine theta ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس left hand side equation کی right hand side کیا ہے 2 cot 2 theta اس کے equal ہم نے prove کرنا ہے یعنی یہ پوری equation ہے ہے اس کو ہم prove کرنا left hand side کو equal prove کرنا right hand side کے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ left hand side left hand side ٹھیک ہے تو left hand side کیا ہے وہ میں لکھتے تو sine 3 theta divided by cos 3 theta plus cos 3 theta divided by sine theta یہ ہمارے پاس left hand side ہے تو ہم اس کو کس طرح سے prove کر سکتے ہیں دیکھیں simple سا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ratios ہیں تو اس کو ہم lcm لے کے دیکھ لیتے ہیں کیا result آتا lcm لیتے ہیں دونوں کا ٹھیک ہے تو lcm ان کا کیا آئے گا cos 3 theta into sin theta آ سکتا ٹھیک اچھا ایک correction ہے question میں کہ یہاں پر cos 3 theta نہیں cos theta ہے کیونکہ اوپر آپ دیکھیں تو denominator میں یہ cos theta ہے ٹھیک ہے تو یہ correction ہم نے پہلے کر لیا ورنہ ہم آگے question لے جاتے تو result غلط آتا ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہم نے لکھ دیا اس kalsium اب کیا آئے cos theta یا پھر sin theta into cos theta آپ کہہ لیں sin theta into cos theta اب اس calsium کو اس سے divide کریں اس کے denominator سے تو کیا آتا ہے sin theta اور sin theta کو آپ numerator سے multiply کریں تو آئے sin 3 theta into sin theta ٹھیک ہے sin 3 theta into sin theta اچھا اس کے بعد plus اور اب اس calsium کو divide کریں اس اس result کو آپ numerator سے multiply کر دیں تو کیا بنے گا cos 3 theta into cos theta cos theta into cos theta اچھا اب یہ آپ دیکھ لیں sin 3 theta into sin theta plus cos 3 theta into cos theta اب یہاں پر ہم ایک use کریں گے identity یا فرمولہ آپ اسے کہہ لیں kis اس کا cause of alpha minus beta یہ کس کے اقل ہوتا ہے cause alpha cause beta plus sin alpha into sin beta اس کے اقل ہوتا ہے یا پھر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس کو میں پہلے لکھ دوں کیونکہ بیچ میں plus کا نشان ہے پلس کا سائن ہے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ یہ پہلے لکھ دوں یا یہ بعد میں لکھ ہوں ٹھیک ہے تو ہم لکھتے دیتے ہیں sin alpha sin beta plus cause alpha into cause beta تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو یہ کس کی قول ہے cause of alpha minus beta کے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اگر میں اس اور اس کو beta کہیں گے تو یہ کیا term بنتی ہے sin alpha into sin beta plus cause alpha into cause beta جو اس کے اقل ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اس کے یہ کس کے equal ہے یہ cause alpha minus beta کے equal ہے مطلب کہ ہم اس کے جگہ cause alpha minus beta use کر سکتے ٹھیک تو میں یہاں پر لکھ رہا ہوں cause alpha minus beta cause of alpha minus beta alpha کیا ہے 3 theta minus beta theta ٹھیک divided by sin theta into cos theta sin theta into cos theta اچھا اب یہاں سے آپ دیکھیں یہ 3 theta minus theta یہ تو ہم solve کر سکتے minus ہو جائے گا پس میں ٹھیک ہے تو یہ بنے گا cos 2 theta divided by sin theta into cos theta اچھا اب یہاں پر کیا ہے cos 2 theta اوپر numerator میں آرہا ہے ٹھیک ہے اور denominator میں کیا ہے sin theta into cos theta اب ہم اس کو cos 2 theta کو open کریں یا نہ کریں یعنی کہ اس کا formula ہم use کریں یا نہ کریں یہ depend کرتا ہے ہماری جو given equation ہے اس کی right hand side پہ کیونکہ equal تو prove کرنا ہے right hand side equal کرنا تو یہاں پر cot theta بنانا ہے 2 cot 2 theta بنانا ہے تو cot آپ کو بتا ہے cos sine کے equal ہوتا ہے تو اس کو ہم sine میں convert کر سکتے یعنی cot 2 theta کس کے equal ہوتا cot 2 theta equal ہوتا ہے میں یہاں سے لکھتا ہوں cot 2 theta equal ہوتا cos 2 theta equal cos 2 theta کے divided by sine 2 theta کے اس کے equal ہوتا cos و sine کے تو یہاں پہ angle 2 theta اس لئے یہاں پہ cos 2 theta divided by sine 2 theta لکھا تو یہاں گیا cot 2 theta کے equal تو اب یہاں پر ہمارے پاس جو result آ رہے ہے cos 2 theta چھنے ٹھیک ہے numerator لیکن denominator میں sine theta into cos theta ہے sine 2 theta نہیں ہے تو اس کو ہم بنا سکتے ہیں کیا sine 2 theta بالکل بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں sine theta into cos theta ہے تو اس کے شروع میں 2 لگا دوں 2 sin theta cos theta تو equal نہیں ہو جاتا sin 2 theta کے کیونکہ sin 2 theta kis equal ہوتا equal ہوتا 2 sin theta into cos theta کے مطلب کہ 2 لگانے کی صرف دیر ہے یعنی 2 صرف missing ہے یہاں سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ numerator میں بھی 2 سے multiply کر دیتے ہیں اور denominator میں بھی 2 سے multiply کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے cos 2 theta divided by sin theta cos theta اور یہ آجائے گا اوپر بن گیا 2 cos 2 theta divided by 2 sin theta into cos theta اور اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں 2 cos 2 theta تو numerator میں پہلے سے موجود ہے 2 sin theta cos theta کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں sin of 2 theta ٹھیک ہے تو یہ بن گیا 2 cot 2 theta تو کیا یہ right side کے ایکل آ چکا ہے بلکل آ چکا ہے ہم نے خود بنائے ہے ٹھیک ہے تو کچھ techniques وغیرہ use کرنی ہوتی باقی بہت آسان ہوتا ہے تو یہ ہمارا is equal to آ چکا ہے right hand side کے left hand side کو ہم لے کر چلے تھے اور ہم نے prove کر دیا equal right hand side کے تو یہ equation جو ہے وہ prove ہو چکی ہے اور ہمارا question بھی solve ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس lecture کو ختم کرتے ہیں next lecture سے ہم next question start کریں گے